کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ فروری میں 28 یا 29 دن ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملے گا سو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا فروری کے 28 دن روم کے دوسرے بادشاہ نیومہ پومیلیس کے دور کے ہیں اس کے بادشاہ بننے سے پہلے روم کا لیونر یعنی کے کمری کیلنڈر صرف دس مہینوں کا تھا جو کہ مارچ سے شروع ہوتا تھا اور دسمبر میں ختم ہوتا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ روم کے پہلے بادشاہ رومیولس اور ان کے لوگوں نے مارچ سے پہلے کا وقت غیر ضروری پایا کیونکہ ان دنوں میں کافی سردی ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ کاشتکاری نہیں کرتے تھے لیکن جب دوسرے بادشاہ نیومہ پومیلیس نے اقتدار سنبھالا تو اس نے کیلنڈر کو بارہ مہینوں پر مشتمل کر دیا اور جنوری اور فروری کو کیلنڈر میں شامل کر دیا اور اس وقت ایک سال میں تین سو پچپن دن ہوتے تھے پھر پنتالیس قبل مسیح یعنی کے فوٹی فائیو بی سی میں جولیس سیزر نے ایک ماہر کو سورج پر مبنی کیلنڈر بنانے کے لیے مقرر کیا جیسا کہ ایجپشنز استعمال کرتے تھے پھر جولین کیلنڈر میں دس دنوں کا اضافہ کیا گیا اور اس طرح سے ایک سال تین سو پینسٹھ دنوں کا ہو گیا جس میں فروری کے علاوہ باقی تمام مہینیں تیس یا اکتیس دنوں کے ہوتے ہیں اور فروری اٹھائیس دنوں کا لیکن ہر چار سال کے بعد لی پیئر ہوتا ہے اور اس سال فروری انتیس دنوں کا ہوتا ہے اور وہ سال اس طرح سے تین سو چھاسٹھ دنوں کا ہو جاتا ہے اس سے اگلی ویڈیو میں آپ لی پیئر کے بارے میں جانیں گے سو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے